ممبئی ممبئی سے ہیں معلومی کسی ارتے کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر شرابی ہے تو اس کے ساتھ ایک برتن میں کھانا وغیرہ شرابی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا نہیں یا پھر یہ کہ اس کا جھوٹا پانی جو شخص شراب پیتا ہو اس کا پانی پی سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھیں پانی پینے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پینے کے فوراں بعد پانی پیتا ہے مسئلہ یہ کہ شراب پیا اور شراب پینے کے بعد ہاتھو ہاتھ اگر وہ پانی پیے گا تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اس قسم کے جھوٹے پانی کو نہیں پی سکتے یہ پہلی صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ شراب پیے گا کافی وقت ہو گیا اور آپ کو امید ہے کہ جو شراب کے ذرات تھے کترے بھی تھے وہ سب تھوک کے ساتھ حلق میں جات چکے ہوں گے اب اس کا اثرات باقی نہیں ہے مطلب یہ کہ شام کو شراب پی اور رات کو پانی پی رہا ہے یا دن میں شراب پی اور رات کو پانی پی رہا ہے تو ایسے شخص یعنی اس صورت میں امید یہ ہے یہ کہ تھوک کے ساتھ سارے جو ہے ذرات جو اس کے ہوں گے کترے وہ سب شراب کے حلق میں جات چکے ہوں تو اس بعد میں اس قسم کا جھوٹا پانی جو ہے وہ پینا ناپاک نہیں ہوگا یعنی پینا جائز اور پاک رہے گا مگر یہ کہ احتیاد اس سے کرنی چاہیے یہ دو صورتیں ایک صورت یہ پوچھی کہ اس کے ساتھ ایک برتن میں کھانا پینا تو اگر ایک ہی پلیٹ یعنی ایک سالن کے ساتھ شیئر کرنا پڑے اسی صورت میں کسی ایسے شخص کے ساتھ شراب پیئے تو پھر اس میں یعنی کھانا پینے اس کے ساتھ جائز ہے ایسی صورت میں وہ سالن یا وہ کھانا ناپاک نہیں ہوگا وہ پاک رہے گا لیکن اس میں یہ گئے شرابی کے ساتھ کھانے پینے سے احتیاط کرنی چاہیے لیکن کبھی صورتحال ایسی ہوتی کہ اپنا کوئی گھر کا فرد ہوتا ہے مثلا یہ کہ والد صاحب ہیں جو اس فیلے خبیص میں مبتلا ہیں کہ وہ شراب وغیرہ پیتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ والد ہے اگر وہ شراب پی کر گھر پہ آئے ہیں اور ایک یعنی تسخان پہ سب لوگ کھانا کھائیں گے تو پھر ایسی صورت میں احتیاط کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ جو احتیاط ہے یہ باہر کے لیے میں نے بتائی ہے کہ احتیاط دیسے شرابی کے ساتھ کھانا یا پینے کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر گھر کا مسئلہ نہیں ہے باہر کا تو پھر ان کے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا وغیرہ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر ان کی اسلاح ہو سکے تو ٹھیک ہے اگر اسلاح کے بعد بھی نہیں تو پھر ایسے ہو کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانے پینے ہر قسم سے پریز کرنا چاہیے لیکن کبھی صورت ایسی ہوتی ہے کہ گھر کا کوئی ایسا بڑا ہوتا ہے کہ جس کو یعنی سختی کے ساتھ نہ منا کر سکتے ہیں سمجھانے کے بعد وہ مانتا بھی نہیں گزر گیا تو پھر جھوٹا پانی پی سکتے ہیں اور دل کراہت کرے تو وہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن فوراں بعد اگر شراب کے پانی پیا تو پھر اس پانی کو نہیں پی سکتے ہیں پھر برتن وغیرہ دھو کے اچھی طرح سے نیا پانی پی سکتے ہیں تو اس لیے اگر یہ یعنی ایک ساتھ میں جو برتن میں کھانے والی بات ہے گھر کا ہے تو ٹھیک ہے کھا لے لیکن باہر کا ہے تو پھر پاک کھانا ہونے کے باوجود بھی نہ کھائیں اگر ایسی مجبوری اور ضرورت نہیں ہے اور ضرورت اس چیز کا نام ہے کہ کہیں پر کچھ لوگ رکے ہوئے ہیں جس کمرے وغیرہ میں اور وہاں پر ایسا کوئی شخص ہے تو پھر آپ اپنا کھانا وغیرہ الگ کھا سکتے ہیں یا پھر کوئی ایسا ریشتہ دار کوئی ایسا ہے جس میں الگ کرنا ممکن نہیں ہے جیسے میں نے والد کی مثال دی تو اس صورت میں بحالت مجبوری جو ہے وہ کھا سکتے ہیں کھانا پھارے